السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى اہل محمد ایمان لانے کے فائدے آج اس کا پانچوں حصہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سولمہ فائدہ ایمان لانے کا سولمہ فائدہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اللہ تعالی مومن آدمی کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرماتا ہے یہ سولمہ فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں اللہ مومن آدمی کا پردہ پوشی فرماتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سلام اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن آدمی کو اپنے نزدیک بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال کر اسے چھپا لے گا اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے وہ مومن کہے گا ہاں اے میرے پروردگار آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی تیری مقصد کرتا ہوں اللہ اکبر سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر اور سترمہ فائدہ کیا ہے سترمہ فائدہ کیا ہے ایمان لانے کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور پسندیدہ عمل ایمان بلہ ہے قبیلہ خشم کے ایک آدمی سے مروی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی مان دانا ہے پھر صلح رحمی کرنا اور پھر عمر بالمعروف اور نحی عن المنکر کا فریضہ دا کرنا پسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے ساتھ زیادہ ناپسندیدہ عمل اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور پھر قطع رحمی کرنا ہے حضرت مائز رضی اللہ عنہوں سے مروی ہے سب سے افضل عمل اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا پھر جہاد اور پھر حج مبرور ہے ایک دوسری ڈوایت میں یہ الفاظ ہیں افضل عمل ایمان باللہ و جہاد فی سبیل اللہ سب سے افضل عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور جہاد فی سبیل اللہ ایمان لانے کا اٹھاروہ پیدا اللہ تبارک وطالہ قرآن مجید میں اشارت فرماتے ہیں سورة توبہ آیت نمبر بہتر ہے وَعَدَلَّهُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ جَنَّتِنْ تَعْدِرِ مِنْ تَحْرِهَا اَنْحَارُ خَالِقِنَا فِيهَا وَمَسَاقِنَا طَيِّبَاتًا فِي جَنَّتِ عَدْنِي وَرِزْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَر ذَلِكَ حُوَ الْفَوْضُ الْعَزِيمِ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی اور بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر ہے اور یہی بڑی کامیابی ہے فرمان النبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آمن باللہ و بے رسولہی بے رسولہی وَحَكَامَ السَّلَاةَ وَسَامَ رَمْضَانَ قَانَ حَقْنَ عَلَى اللَّهِ اَنْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّادَ جَاهْدَ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَوْ جَلَسَ فِي عَرْضِهِ اللَّاتِ وُلِدَ فِيهَا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے اللہ برلازم ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے خواہی اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہو یا اسی زمین میں بیٹھا رہا ہو جس میں پیدا ہوا ہے اب ایمان لانے کا انیسویں خائدہ کیا ہے ارشادِ باری تارہ ہے ان اللہ اشترہ من المومنین انفوسا واموالاهم بیانا لهم الجنة يقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیه حقا فی التورات والانجیل والقرآن اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال خرید لئے اور اس کے عوض میں ان کے لئے جنت تیار کی ہے یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے جنت صرف اہل ایمان کے لئے ہے یہ بیسوں فائدہ ایمان لانے کا جنت صرف ایمان لانے والوں کے لئے ہے ارشاد باری طالع ہے وَمَنْ يَأْمَلْ مِنَ السَّادِحَاتِ مِنْ زَاکَرٍ اَوْ اُنْسَى وَهُوَ مُومِنٌ فَهُلَائِكَ يَنْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا سورہ نساء آیت نمبر اکسو چوبیس اور جو نیک کام کرے گا ہے مد ہو یا عورت اور وہ صحب ایمان بھی ہوگا تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی دل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ سے منکور روایت میں ہے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَبْنَوْفِنْ اَرْقَبْ فَرَاسَكَ سُمَّنَا دِي عَلَا اِنَّ الْجَنَّةَ اللَّهِ تَحِلُّ اِلَّا لِمُونَ اپنے گوڑے پر سوار ہو کر اعلان کر کہ خبردار بے شک جنت صرف صاحب ایمان کے لیے ہی حلال ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یَا بِلَالُ قُمْ فَعَذِنْ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اللَّهِ مُومِنَا اے بلال کھڑا ہو اور اعلان کر کہ جنت میں صرف صاحب ایمان ہی داخل ہوں گے صحیح مسلم میں ایک مقام پر یہ عنوان قائم کیا گیا ہے بابو بیانِ اَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اللَّا مُومِنُونَا اس بات کا بیان کہ جنت میں صرف اہل ایمان ہی داخل ہوں گے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نقل کی گئی ہے لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّ تُوْمِنُونَ تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان والے نہ مان جاؤ معلوم ہے کہ جنت میں صرف اہل ایمان ہی جائیں گے اور ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان سے بنائیں الحمدللہ پانچوں حصہ مکمل ہوا انشاءاللہ چھٹے حصے کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ اللہ آپ کا حال میں ناسک ہو